اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ایس الیکٹرونس اچھا ہے یہ چوبیس انچ کا کمبو بورڈ ہے ٹھیک ہے اس کا فالڈ سٹینڈ بائی کا ہے ٹھیک ہے کبھی اس کی سٹینڈ بائی کی لیٹ آ رہی ہے اور کبھی نہیں آ رہی صحیح ہے تو اس کا میں آپ کو موڈل نمبر دکھا دوں ٹی پی ڈارٹ وی فائی سکس ڈارٹ پی اے سکس سیمن بان ٹھیک ہے تو کافی زیادہ فیمس ہے یہ بورڈ مارکن میں تو ابھی ہم اس کا فالڈ کلیر کرتے ہیں یہ اس کی پاور سپلائی کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے تو یہ کسی ٹکنیشن بائی نے بھیجیا ہے مجھے رپیرنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس نے یہ ایس ٹی لگا کے اس کی سپلائی جنریٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی اس طرح کی ایس ٹی لگانے کا آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ میری ویڈیو پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ کومو بورڈ میں بھی لگانا سکھایا ہوا ہے اور دوسری آم سپلائی میں بھی لگانا سکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلے اب ہم اس کو پرپیر کرتے ہیں اب یہ سب سے پہلے میں اس کو پاور ان کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پاور ان کی ہے لیکن کوئی انڈیگیٹر نہیں آئی کبھی لیٹ آ جاتی کبھی نہیں آتی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے بوٹے چیک کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کے ٹویلو وولٹے چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے بلکل اوکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیں گے ہمارے 5 وولٹے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کوئیل پہ ٹھیک ہے وہ بھی اوکے ہے اس کے بعد آ جائیں گے ہمارے 1.2 وولٹے ٹھیک ہے یہ بھی اوکے ہیں اس کے بعد ہمارے لیکن ہمارا انڈیگیٹر بلکل ہون نہیں ہے اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں 1.8 وولٹ ٹھیک ہے یہ بھی اوکے ہیں اس کے بعد آجتے ہیں ہمارے 3.3 وولٹے ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو 3.3 وولٹیج نا اس آئی سی پہ آپ کو میں سکرین پہ بھی شو کر دیتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو چینج کرتے ہیں چینج کر کے پھر دوبارہ وولٹی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی سی کو اچھی طرح پیسٹ لگا لینے ٹھیک ہے یہ ریگوڈیٹر آئی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے 1.8 وولٹیج بھی بنانے ہوتے ہیں اور 3.3 وولٹی بھی بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم یہ والا آئی سی لگائیں گے ٹھیک ہے اس نے 3.3 وولٹیج بھی بنانے ہوتے ہیں اور 1.8 اس کی ڈاٹا شیٹ میں آپ کو اور اس کی پکچر سکرین پہ شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کو زیادہ سمجھنے میں سانی ہوگی اور بھی بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہ ابھی ہم دوبارہ اس کو پاور ان کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے چاہیے ہمیں پاور ان کری ہو ہمارا انڈیگیٹر لائٹ ہون ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہمیں آپ کو دوبارہ اس کے ووٹیج چیک کرواتا ہوں یہ ہم نے گروپ پہ کی ٹھیک ہے اور بیلے دو وہ ساب ووٹیج میں نے آپ کو چیک کرواتا ہے اس کے صرف چیک کرواتا ہوں یہ بھی ون پوائنٹ ایٹ ہے سٹینڈ بائی کے جب ریلیز ہوگا نا یہ سٹینڈ بائی کے بعد ٹھیک ہے تب آئیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں ون پوائنٹ ایٹ اس ریگولیٹر پہ پہلے نہیں آتے پہلے ہمارے تھری پوائنٹ تھری ووٹیج آنے جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ہمارے تھری پوائنٹ تھری ووٹیج بالکل ہوکے ہیں اور یہ ون پوائنٹ ایٹ ہے نا جو جس سٹینڈ بائی کے بعد آتے ہیں میں آپ کو نون کر کے چیک بھی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری انڈیگیٹر ہون ہو گئی ٹھیک ہے ابھی ہمارے یہ دیکھیں ون پوائنٹ ایٹ بھی بن رہی ہے پہلے ہمارے ون پوائنٹ ایٹ نا بلکل انڈیگیٹر نہیں تھا لیکن بلکل جب سٹینڈ بائی میں کاٹ تھا نا تب بھی مر رہے تھے ٹھیک ہے ابھی یہ ثری پوائنٹ ثری بولٹیج بھی ہوکے ہیں اور ون پوائنٹ ایٹ بھی ہوکے ہیں ٹھیک ہے کسی ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ثری پوائنٹ ثری کے جگہ صرف ثری بولٹیج آ رہے ہوتے ہیں ٹو پوائنٹ نائن فائی بولٹیج آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہاں پہ ثری پوائنٹ ثری بولٹیج بلکل پورے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہ شو ہو رہے ہیں تو پھر ہی آپ کا کارڈ سٹینڈ بائی سے ٹلیز ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ